سبھی کو نمسکار میرا نام ہے مانو چھاہ دیکھ رہا ہے مانو کے بلوکس تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو آج کا ویڈیو بہت ہی ساندھر ہونے والا ہے کیونکہ ہم نکل چکے ہیں کیلہ دیوی ماتا کی یاترہ پر جیسے کہ ہم نے آپ کو دوستو پسلے ویڈیو میں بتایا ہے کہ ہم جانے والے ہیں کیلہ دیوی ماتا مندر اور مہندی پور بالا جی سرکار رازستان میں ہیں تو ہماری آترہ ہو گئی ہے شروع اور ہم ابھی آ چکے ہیں گولیر مد پردیس میں اور جیسے کہ ہم آج صبح اے گھر سے لگ بک سات بجے نکلے تھے اور اس کے بعد ہم آٹھ بجے اپنے بس اسٹین پر پہنچے تھے جو کہ ہمارے گاؤں کے پاسویں ملہ لوکل بس اسٹین ہے وہاں پہ آٹھ بجے پہنچ چکے تھے تو وہاں سے ہمیں سیدھی بس ملی ہے سیدھی تو نہیں ملی خیر ہم تھوڑے لیٹ آئے اگر ہم چھ بجے آ جاتے تو پھر سیدھی بس گولیر کے لیے ملتی تو پھر سیدھی نہیں ملی پھر وہاں سے ہمیں ملی بھنڈ کے لیے پھر بھنڈ سے ہم آئے گولیر تو ابھی ہم گولیر آ چکے ہیں اور لگ بھگ ہم کو ملہ اپنے لوکل مارکٹ سے ہم بیٹھے تھے تو ایک دو اٹھائی گھنٹے میں ہم بھنڈ آ چکے تھے پھر بھنڈ آنے گوہ اتنے ہی ٹائم یہاں پہ لگا ہے تو ہم گولیر آ چکے ہیں اور پھر یہاں کے کچھ ملو روڈ راستے ہیں تو جیسے کہ ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں ابھی ہم بس میں ہیں اور یہاں کچھ اس طریقے کے روڈ راستے ہیں اور چلی ہم آپ کو آنگے بھی دکھاتے رہیں گے کافی اچھا ہے گولیر شہر آپ لوگ آئیے اور دیکھئے کافی اچھا بنا ہوا ہے اور یہ چورہ ہے کافی سندر ہے کافی اچھا تو دوستو بس ہم ابھی بس سٹین پہنچ رہے ہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ابھی بس ہمیں بس سٹین پہ لے جا رہے ہیں اور اس سے پہلے ابھی کیا ہے ابھی کال آیا تھا ابھی ایک انکل جی کے کال آیا تھا جو کہ ہمارے ساتھ میں چلنے والے ہیں تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آپ لوگوں کو بس سٹین سے پھر آنا ہے آر کے گیسٹ ہاؤس آر کے گیسٹ ہاؤس کہاں ہے ہمیں تو پتہ نہیں ہے وہاں سے ہم آٹو لیں گے پھر آٹو والا ہمیں چھوڑے گا تو چلیے پھر بس سٹین چلتے ہیں اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ڈی وی مول ڈی وی مول میں ہم ایک بار آئے تھے اور یہ جو گولیر کا ریلوی اسٹیشن ہے جیسے آپ ریلوی اسٹیشن سے اتر ہوگے اور گولیر کے طرح آپ سہر میں نکل ہوگے جسٹ سامنے یہ ڈی وی مول پڑتا ہے تو اس میں ہم کئی بار تو نہیں خیر دو بار ہم اس میں ساپنگ کر چکے ہیں لگ بار ہم نے ایک بار جینس اور کچھ اور بھی ٹریدہ تھا کافی ٹائم ہو گیا ہے دو سال پرانی بات ہے تو جب ہم یہاں پہ ایک مارا دوست رہتا تھا تو ہم اس کے لئے اس پہ ملنے آئے تھے تک کہ یہ بات ہے تو ابھی ہم آٹو لے لیے ہم نے بس سٹین کے نکلنے کے بعد تو اس نے پچا پچا سٹین کیرائے کا بولا ہے تو ہم نے بولا چلیے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے تو پھر یہ ابھی ہم کو لے جا رہے ہیں آر کے گیسٹ ہاؤس آر کے گیسٹ ہاؤس میں سبھی لوگ ہیں وہاں پہ تو وہاں پہ سبھی لوگ جو بھی لوگ آ رہے ہیں تو وہ سبھی لوگ اکھٹے ہو جائیں گے پھر اس کے بعد وہاں پہ جو مہارا جی ہیں جس کے ساتھ ہم لوگ گھننے جا رہے ہیں تو وہ کیا ہیں لے چلیں گے تو ان کی جو بسیں ہیں ان کی دو تین سائد بسیں ہوں گی ابھی تو پتہ نہیں ہے کتنی ہیں کتنی لوگ جا رہے ہیں بٹ وہاں پہ چل کے ہی پتہ چلے گا تو پھر آج سام تک وہاں پہ سبی لوگوں بیٹھے ہونے ہیں پھر کے بعد وہاں پہ کھانا پینہ ہے وہ سب کھانے پینے کے بعد پھر سبی لوگ بس میں بیٹھ کے پھر چلیں گے سب لوگ ساتھ میں چلیں گے تو بہت اچھا لگے گا اور پھر دو تین بسے رہتی ہیں ساتھ میں تو پھر مزہ یاد آتا گھونے گا تو یہاں پہ کچھ اس طریقے کی روڈ اور راستے ہیں کافی خوبصورت اور کافی صاف صفائی اور صاف سترا لب سہر کہہ سکتے ہو کافی اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ کہا ہے یہ کہ کافی ملو فیمس ملو قلعہ ہے اور یہاں پہ کافی لوگ گھومنے بھی آتے ہیں اور ہمارے کئی فرینڈ ہیں وہ بھی گھوم گئے اس قلعہ کو لیکن ہم نے یہاں پھائے کافی ٹیم ہو گیا تو ہم ابھی جا رہے ہیں اور کوسس کرتے ہیں وہاں پہ گیسٹ ہاؤس میں پہنچنے کے بعد اگر ٹائم ملتا ہے تو ہم ضرور آئیں گے قلعہ پہ اور قلعہ کی بھی ویڈیو بنائیں گے اور دیکھتے ہیں کتنا ملو قلعہ ٹائم ملتا ہے اگر ٹائم ملتا ہے تو ضرور آئیں گے اور یہاں کی پوری اچھے سے ملو قلعہ ویڈیو بنائیں گے اور جاندہ سے جاندہ جانکاری دیں گے تو ابھی تو کچھ کہ نہیں سکتے ابھی تو وہاں پہ پہنچ رہے ہیں ابھی راستے میں ہیں تو جیسے وہاں پہنچیں گے تو دوستو ہم گیسٹ ہاؤس میں آ چکے ہیں اور گیسٹ ہاؤس میں نے پتہ کیا تو پاپا جی بول رہا ہے کہ یہ گھنٹے ہے آپ کے پاس آپ یہ گھنٹے میں کہیں بھی جاؤ اور گھوم کے جلدی آ جانا ہم نے وہاں پہ دیکھا تو قلعہ بلکل پاس میں دیکھ رہا تھا تو ہم گھومنے چلے آئے لیکن اندر نہیں جا پائیں گے اور ہم آپ کو اچھے سے پوری جانکاری دیں گے کیونکہ گولیر کا قلعہ بہت پہمس ہے اور پوری جانکاری دینے کے بعد پھر ہم آپ کو پورے بستہ روپ سے بتائیں گے تو ابھی ہم صرف باہر سے سوٹ کر رہے ہیں ابھی ہم کوئی ٹائم نہیں ہے اس لئے ہم لوٹ کے آئیں گے پھر آپ کو پورا ویڈیو بنائیں گے اس کے اوپر تو چلیے یہ کچھ اس طریقے کا قلعہ ہے اور آپ لوگ دیکھتے رہی ہیں تو دوستو ہم گیسٹ ہاؤس سے نکل چکے ہیں اور ہم ابھی راستے میں ہیں اور رات بار چلنے کے واضح صبح ہو گئی ہے اور پھر دیکھتے ہیں کہاں آگئے لگتا ہے کوئی شہر آنے والا ہے اور پھر ہم ابھی آپ کو بتائیں گے تو یہاں پہ ہم نے بورڈ پڑا ہے تو ہم آ چکے ہیں ابھی کرولی کرولی راجستان میں ہم انٹر ہو چکے ہیں اور یہ کرولی کا ایک ملکہ آنے والا ہے کرولی یہ تھوڑا ملکہ سوال ٹائپ میں ہے تو ہم نے ابھی میپ میں دیکھا تو پانچھے کلومیٹر دکھا رہا ہے کرولی تو کرولی کے پاس میں ہی ہے اور یہ کچھ اس طریقے کا بنا ہوا ہے کرولی سے بھابن کی دوری ہے پچیس کلومیٹر تو یہاں سے بھابن پچیس کلومیٹر دوری پہ ہے تو وہاں پہ جائیں گے اور ہم آپ کو درسن کروائیں گے اور پھر درسن کروانے کے بعد ہم آپ کو پوری طرح سے بتائیں گے تو دوستو ابھی ہم آ چکے ہیں ایک دم کرولی ملک جو بھابن ہے جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا بھابن کے پاس میں اور جیسے کہ آپ کو یہ بیلڈنگ دکھ رہی ہوگی جہاں ہم اس ٹائم پہ آئے تھے تو یہ بیلڈنگ نہیں تھی اور کافی کچھ نیا ہو گیا ہوگا چلیے ہم آپ کو آنگے دکھاتے ہیں تو یہ بیلڈنگ ابھی نئے بن چکی اس ٹائم پہ آئے تھے تو یہ بیلڈنگ نہیں تھی اور کافی اچھا ہے اور ہمیں تو پہلے ندی دیکھنا ہے ندی کتنی ہے جو کہ کالی سل ملکہ بولتے ہیں کالی سل ندی بہت فیمس جگہ ہے اور کافی لوگ جانتے ہیں اور ہم بہت ٹائم سے آ رہے ہیں تو یہ ہے کنسل دھرم سالہ یہاں پہ ہم بہت بار رکھ چکے ہیں لیکن ہمیں یہاں پہ رکھنے کی انہمتی نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ صرف دو تین گھنٹے ملے ہیں دو تین گھنٹے میں پوجا کر کے نہا دو کے پس یہاں سے نکلنا یہاں پہ رکھ نہیں پائیں گے تو دوستو ہم ابھی آ چکے ہیں بس اسٹینڈ اور بس اسٹینڈ کے پاس میں ہی ہے وہ کالی سل ندی تو چلیے ہم آپ کو کالی سل ندی کے درسن کرواتے ہیں اور آپ لوگ اس ویڈی میں بنے رہے ہیں تو دیکھ لیجئے یہ کچھ اس طریقے کی ندی ہے اور ہم بہت سالوں سے آ رہے تھے ابھی تو خیر کوئی بھیڑ نہیں ہے ملکہ ایک بھی پرچاند لوگ نہیں ہیں یہاں پہ جب ہم آتے تھے اس ٹائم پہ بہت بھیڑ ہوا کرتی تھی اور یہاں پہ نہانا اتنا مشکل اور اتنا کٹھن تھا اتنی پبلک کے قرارن بہت ہی جاندہ اور یہاں پہ جنجیر وغیرہ ڈلی رہتی تھی لوگ ڈوب نہ جائیں اور یہاں پہ وہ جو لوگ نہیں ہوتے ہیں جو ندی میں بچانے والے ہوتے وہ جیکٹ پہنے وہ بھی یہاں پہ بہت لوگ کھڑے رہتے تھے اور پھر وہاں پہ تب نہ جب بھیڑ جاندہ رہتی تھی ابھی کیا لوگ ڈاون چل رہا ہے اور ابھی کوئی سیزن بھی نہیں ہے ابھی جیسے نوراتری آئیں گی تو اس ٹائم پہ بہت بھیڑ رہے گی اور پھر یہاں پہ پلس لگ جاتی ہے بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے تو یہاں پہ بہت جاندہ بھیڑ رہتی ہے تو ابھی تو کیا خیر کوئی بھیڑ نہیں ہے اور اس ٹائم پہ جب ہم آتے تھے چھوٹے میں تو بہت بھیڑ رہتی تھی اور بہت ندی بہت اچھی تھی اور ابھی بھی ہے خیر کافی اچھا لگ رہا ہے لیکن کیا یہاں پہ پبلک بلک نہیں دکھ رہی اس وجہ سے یہاں پہ بلکل سونا سونا لگ رہا ہے اور تب سے لے کے ابھی تک کوئی چنجس جاندہ دکھر نہیں رہے ہمیں بلکل بیسا ہی ہے اور بیسی بیلڈنگ یہاں پہ بنی ہوئی ہیں ناو ہے ناو میں ہم دیکھتے ہیں اگر ٹام ملتا ہے تو ناو میں بھی گھومیں گے اور یہ کچھ اس طریقے کا سین ہے اور ہاں ابھی کیا ہے ہم ناو میں بیٹھ چکے ہیں اور ناو والو سو ہم نے پوچھا کہ کتنے روپے لیں گے تو ان نے بولا کہ بیس روپے چکر کا ہے ادھر سے ہم آپ کو لے جائیں گے اور ندی کے اس بار تک ہم گھوما لائیں گے پھر اس کے بعد ہم یہ ہی چھوڑ دیں گے تو اس کے بیس روپے ہیں چلے ہم نے کہے کھوئی بات نہیں ہے اب یہاں تک آیا تو چلے گھوم بھی لیتے ہیں تو ہم ابھی ندی میں ہیں اور ابھی ہم مندر پہ نہیں گئے مندر پہ جانا ہے وہاں پہ دیکھنا ہے کہ کیا کیا چنجس آ چکے ہیں کافی ٹائم ہو گیا لگ بھیک تین چار سال ہو گئے تین چار سال میں ہم ابھی آئے ہیں اس سے پہلے ہم کئی وار آ چکے چھوٹے ہی سے آ رہے ہیں کافی ٹائم ہو گیا کافی وار آئے ہیں یہاں پہ تین چار دھرم سال ہے ان پہ سب ہی پہ رک رک کے گئے ہر وار ایک نئی دھرم سالہ میں رکتے تھے تو یہ آپ کو گھاڑ دکھ رہا ہے کچھ اس طریقے کا اور یہ چھوٹے چھوٹے روم دکھ رہا ہے ان میں بہت پبلک رہتی تھی یہاں پہ بہت جانتا ہے یہاں پہ بلکل ملکہ یہاں پہ اتنی پبلک رہتی تھی نہانے کے لئے دھونتے تھے کہ ہم کہاں پہ نہ آئیں ایسا ملکہ بہت کچھ تھا یہاں پہ نہانے کے لئے بہت دھونتے تھے تو کچھ اس طریقے کا سین ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کافی اچھا لگ رہا ہے ناؤ میں بیٹھے ہوئے اور یہ ناؤ چلا رہے ہیں یہاں کے بارے بتایا ہم نے ان سے پوچھا ان نے کیا نہ بتایا تھا وہ ہم بھول گئے لیکن یہ کھیتی واری بغیرہ کرتے ہیں ان سے ہم نے پوچھا تھا تو کافی اچھا لگ رہا ہے لیکن کافی سانت اور سانت سترا ماحول ہے کیونکہ یہاں پہ بہت چیزیں بند ہو گئی چڑھنا کووٹ کی ٹائم سے دی پگ اور یہ ہون بغیرہ ہوتا تھا وہ سب بند ہو گیا ناریل سب بند ہو گئے ہر مندر پہ ہو گئے یہاں پہ بھی ہو گئے بند ابھی مندر پہ چلیں گے وہاں پہ بھی دیکھیں گے کیا کیا ہے لگتا ہے اب تو سیدھے ہی جہا ہو اور ہاتھ جھوڑ کے بس پراتھ نہ کرو لگتا ہے دان پیٹیم بس پیسے آپ ڈال سکتے ہو اس کے علاوہ کچھ نہیں چڑھا سکتے ہو سب بند کر دیا ہوگا خیر ہم چلتے ہیں مندر فروہاں پہ دیکھتے ہیں اور اور ہم اس بار آگئے دکھو یہ آپ کو کھیت دیکھ رہے ہوں گے تو کافی اچھے لگ رہا ہے یہاں پہ نام میں تھا ہم کئی بار پیٹ چکے ہیں ایک بار ہم برندہ بن گئے تھے تو وہاں پہ بھی بیٹھے تھے اور وہاں پہ وہ بڑی والی نام تھی نام تھی ملکہ وہ کیا بولتے اس کو اسٹیور وغیرہ ایسے کچھ بولتے ہیں اس کو جانا ایڈیا نہیں ہے اس کا تو ابھی بہیا نے گھما لیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ بھابن ہے یہاں پہ کافی لوگوں کا گھر مکان بھی بنا ہوا ہے کیونکہ کافی بڑا بھابن ہے اور یہاں پہ بہت لوگوں کی دکانیں ہیں تو اس وجہ سے وہ لوگ یہاں پہ رہتے ہوں گے اور یہ آپ کو پل دیکھ رہا ہے یہ ایک بار ہم یہاں پہ بھی نہ ہانے آئے تھے کیونکہ پبلک اتنی جاندہ تھی تو کہیں تھوڑی بھی جگہ نہیں ملے تھی کیا ہم نہ ہانے اتنی جاندہ پبلک رہتی تھی بہت جاندہ بھولے رہتی تھی موسیقی موسیقی تو دوستو ویڈیو لمبا ہونے کے کرن ہم اس ویڈیو پہ یہیں پہ انڈ کرتے ہیں اور ہم آپ کو اگلے ویڈیو میں دکھائیں گے کہ ہم یہ آکے درسن کروائیں گے اور پورا بھابن گھومائیں گے تو یہ ویڈیو اچھا لگاؤ تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب ضرور کریے گا تھینک